اسلام علیکم فرینڈز امید کتی ہوں آپ سب خیر خریت سے ہوں گے اور میں بھی ہوں بلکل ٹھیک تھاک اور دعا ہے میرے دیکھنے والے جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں آمین سمامین تو اسی نیک دعا کے ساتھ آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اور ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل پہ نہیں ہے تو سسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور ساتھ میں بیل لائکن کو بھی پریس کر دیں اور کومنٹ بھی کر دیں تو آج کی ریسپی ہی بہت ہی آسان سی ایک ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ کم وقت میں اور بہت ہی مزددار سی بنے گی تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور کمپلیٹ ویڈیو دیکھنی ہے اور میری ریسپی کو آپ نے ٹرائی بھی ضرور کرنا ہے تو سب سے پہلے جی ہم بنا رہے ہیں آلو پالک تو پالک ہم نے صاف کر لی ہے اچھے سے اور یہ آلو بھی ہم نے بوش کرنی ہے اور پیاز بھی لے لی ہے تو اب اس کی کٹنگ کرتے ہیں پالک کی کیونکہ اچھے سے صاف ہونے کے بعد پھر ہم اس سے دھو لیا تھا تو یہ اچھے سے خوشک ہو گئی آپ اس کی کٹنگ کرتے ہیں اور پھر آپ سے ملتے ہیں تو آلو کو بھی ہم نے کٹ کر لیا ہے اور پالک میں ہماری کٹ ہو گئی ہے پائی تو کچھ زیادہ تھی آپ ادھر رکھیے ہیں آپ ادھر رکھیے ہیں سوری ثابت دھنیاں بھی لیئی ہیں یہ اچھا ٹیسٹ دیتی ہیں اس میں پالک میں اور اب ہم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو آئل ہم نے ڈالایا جی اور یہ گرم ہو رہا ہے اسے تھوڑی دیر کے لیے گرم ہونے دیں گے پھر پیاز شامل کرتے ہیں مسالہ بناتے ہیں اور پھر ریسپی ہماری ہو جائے گی جس سٹارٹ بہت ہی آسان سا طریقہ ہے بہت ہی کم وقت میں بننے والا اور بہت ہی مزددار سے بنے گا یہ ہمارا آج کا سالت آلو پالک کا اور آپ اس کے ساتھ جھوڑے رہیں دیکھتے رہیں کہ کیا ہم کرنے والے ہیں جی تو میں نے جی پیاز شامل کرنی ہے اور آپ اسے اچھا سپرائی ہونے دیں گے تو ماشاءاللہ سے ہمارے لائٹ براؤن سے ہوتے جا رہے ہیں جی پیاز ان کو بالکل ہم نے براؤن نہیں کرنا تھوڑا سل لائٹ لائٹ سا کرنا ہے اور پھر اس میں اب ہم آلو جی شامل کر لیں گے اور آلو کو تھوڑی دیر کے لیے فرائی کرنے دیں فرائی کریں تاکہ یہ اچھا سپرائی ہو جائیں اور یہ ان کا جو ایکسٹرہ پانی ہوتا ہے وہ ختم ہو جا پوشک ہو جائے اور یہ اچھا سپرائی ہو کر مزی کے ٹیسٹ دیں تو جی ہم نے اچھا اچھا اس کو فرائی کر لیا ہے اب اس میں ہم پالک شامل کریں گے پالک سے پہلے ہم اچھا سپرائی بنا لیتے ہیں تو اچھا سپرائی اب میرچے شامل کریں آلو ہمارے اچھا سپرائی ہو گئے ہیں اب ہم اس میں مثالیں شامل کرتے ہیں نمک شامل کرتے ہیں اور لال مرچ شامل کریں گی تو اب بھی دیکھیں اور ساتھ ساتھ سیکھیں جو نیولی ہوتی ہیں لڑکیاں جن کو گریز ہوتا ہے ان کا کوکنگ کا اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہر ریسپی آتی ہو چھوٹی بڑی جو بھی چیزوں وہ آتی ہو نہیں تو وہ یہ دیکھ لیں آسان آسان طریقے لاتی ہے آپ کی بہن آسان آسان سی ریسپی ہیں جو کہ بہت کم وقت میں بنیں گے بہت مزیدار سی بنیں گی لال مرچ شامل کر لیا ہے نمک بھی شامل کر لیا ہے اور ہم اسے اچھا سپرائی کریں گے اور پھر ہم شامل کر لیں گی جی اپنی پالک تو کوئی بہت بڑا پروسس نہیں ہے کچھ لوگ بہت لمبا بنایا ہوا ہوتا ہے یا پالک کو بوائل کیا ہوا ہوتا ہے کسی نے کچھ کیا ہوتا ہے نہیں آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا بس ایسے ہی بنانیا جیسی آپ کی بہن بتا رہی ہے تو آپ بھی ایسے ہی بنانے تو ثابت دھنیا ہم نے شامل کر لی ہیں جی خوشک دھنیا اور پھر ہم دیکھ سکتے ہیں آپ کے ہمارا مثالہ جو کہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اور پھر تھوڑی دیر کے لیے فرائی ہونے لیے اور دن پالک شامل کر لیں تو جی ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری جو مثالہ تو وہ تیار ہو گیا ہے پالک ہم نے شامل کر لیا جی تو ابھی اس کا ویٹ کچھ زیادہ ہی لگ رہا ہے کہ یہ اوور ہو گئی ہے ہمارے پین سے ہماری کڑھائی سے یہ اوور ہو رہی ہے لیکن بعد میں یہ جب اس کا پانی خوشک ہو جائے گا تو پھر تو میتھی جی ہم نے لی ہے تھوڑی سی میتھی لی ہے یہ شامل کریں گے میتھی ڈالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کچھ لوگ زیادہ بھی ڈال لگتے ہیں پھر اس کا ٹیسٹ ویسے ہی ہو جائے گا میتھی کا تو تھوڑا سا ٹیسٹ کے لیے ہم نے تھوڑی سی میتھی لی ہے اور دیکھ سکتے ہیں آپ کے اس کا تھوڑا سا ویٹ کم ہو گیا پہلے لگ رہا تھا کہ یہ بہت زیادہ ہو گئی گا تو جیسے یہ آئل میں شامل ہوئی تو اس کا ویٹ کم ہو گیا کیونکہ اس میں اس پانی نکل گیا تو یہ بھی تھوڑی دیر کے لیے ایسے ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں ڈھکن دے کا چھوڑ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے تاکہ یہ اس کا جو پانی ہے وہ نکل آئے اور یہ اچھے سے اسی میں بوائل ہو جائے اور پھر اس کا پانی خوشک ہو جائے اور پھر یہ فرائے ہو کر بن جائے ہماری آج کی ریسپی تم الحمدلیلہ ہمارے دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ پانی پالک نے چھوڑ دیا ہے اس میں ایکسٹرا پانی آپ نے نہیں شامل کرنا یہ خود پانی چھوڑے گی اور دیکھ سکتے ہیں آپ کے کافی حد تک پانی آ گیا ہے آپ بھی اسی طرح درمیان میں چیک کر لیں کہ پانی آیا ہے نہیں آیا کچھ تو پھر دیکھ سکتے ہیں آپ کے ہمارے کافی حد تک پانی آ چکا تھا اب دیکھتے ہیں سوکا ہے کہ نہیں سوکا تھوڑا تھوڑا سا سوک چکا ہے اور تھوڑا تھوڑا سا باقی ہے تو اس کو اور مزید ایسے چھوڑ دیتے ہیں تب تک آپ کے جو گھر کے کام ہو یا جو بھی کام ہو آپ کچن کے نپٹا لیں بہ آسانی سے یہ بننے والی ریسپی ہے اور اس کو ایسے چھوڑ دیں آپ آگے کام کرتے رہے ریسپی بندی رہے گی اور آپ کے ساتھ کام بھی ہوتے رہیں گی تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو ہے آج کی ریسپی وہ ریڈی ہو گئی ہے اور یہ اس کا فائنل لک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے یہ بہت ہی آسان اور بہت ہی مزیدار سی بنی ہے کم وقت میں بنی ہے اور گھر کے ہی مثالوں سے بنی ہے گھر کی چیزوں سے جو امومن تو فائنل لک آپ نے دیکھ لیا ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہوگی آج کی ریسپی آپ کو پسند آئے ہوگی پسند آئے ہوگی تو لائک کر دو کومیٹ بھی کر دو اور نئے ہیں تو سسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پرائس کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا اور چینل کو سسکرائب بھی کر دیں تاکہ آپ کے پاس یہ تھوڑی ٹائم میں بننے والی کم وقت میں بننے والی بہت ہی مزیدار سی ریسپیز کی ویڈیو آپ تک بہت آسانی پہنچ جائے تب تک کے لئے انجوئے کریں میری ریسپی کو جلدن ڈیک کیا بہت آسانی بہت آسانی